سبسکرائب کریں ورلڈ وائیڈ فیکس چینل کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز مل سکیں سب سے پہلے دوستو لیمبرگینی کے فاؤنڈر کا نام فروشیو لیمبرگینی تھا جنہوں نے سال 1963 میں لیمبرگینی کے نام سے آٹو موبائل کمپنی ریجسٹر کرائی مگر دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ لیمبرگینی بنائی ہی گئی تھی فراری کمپنی کے مالک سے بدلہ لینے کے لیے اور وہ کیوں آئیے آپ کو پوری کہانی بتاتے ہیں دوستو 1916 میں اٹلی کے شہر رینزو میں فروشیو لیمبرگینی پیدا ہوئے ان کے والد کا نام انٹونیو لیمبرگینی تھا جو کھیتوں میں کام کرتے تھے فروشیو لیمبرگینی کو بچپن سے ہی گاڑیوں کا بہت شوق تھا اور میکینکس کی چیزوں میں شوق کی وجہ سے انہوں نے فریٹیلی ٹیڈیا ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ میں میکینکس کی پڑھائی مکمل کی اور ورلڈ وار ٹو کے دوران وہ 1940 میں اٹلیان رویل ائر فورس میں شامل ہو گئے جہاں انہوں نے ایک میکینک کے طور پر کام کیا اور ویہیکل منٹینلس یونٹ کے سپروائزر بن گئے دوستو ورلڈ وار ٹو کے بعد فروشیو لیمبرگینی نے پائیوڈی کونٹو میں ایک گراج کھولا جہاں وہ اپنی گاڑی فیار ٹوپلین کو اپنے فارغ وقت میں موڈیفائی کیا کرتے تھے سن 1947 میں فروشیو لیمبرگینی نے لیمبرگینی ٹیروٹری کے نام سے ایک کمپنی بنائی جو کمپنی جنگ میں استعمال کیے گئے انجنز کو خرید کر ٹریکٹرز بناتی تھی اور یہاں ان کی بہت زیادہ کامیابی ملی اور ان کی کمپنی اٹلی میں ٹریکٹرز بنانے والی ایک بڑی کمپنی کے طور پر ابری تو دوستو ابھی دکھ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ لیمبرگینی نے فراری سے بدلا کیوں اور کیسے لیا تو دوستو فروشیو لیمبرگینی نے اپنے شوک کو پورا کرنے کے لیے اس زمانے کی مشہور گاڑی فراری 250 کو خریدا اور اس گاڑی کو چلاتے ہوئے فروشیو لیمبرگینی کو اس کے کلچ میں پروبلم لگی اور وہ سیدھا شکایت کرنے کے لیے فراری کے فاؤنڈر انزو فراری کے پاس چلے گئے اور ان کو اپنا مسئلہ بتایا انزو فراری کو فروشیو لیمبرگینی کی یہ بات بلکل پسان نہ آئی اور انہوں نے لیمبرگینی کو تنز کرتے ہوئے کہا کہ تم صرف ٹریکٹر چلا سکتے ہو فراری کو چلانا تمہارے باس کی بات نہیں دوستو یہ بات انزو فراری کے موں سے نکلنی تھی کہ لیمبرگینی کے دل پہ جا لگی اور انہوں نے خود کی کمپنی کھولنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ بھی طے کر لیا کہ وہ فراری کو پیچھے چھوڑ کر رہیں گے دوستو فروشیو لیمبرگینی نے اٹلی کے ایک چھوٹے سے شہر سینٹ اگاٹا میں آٹو فیکٹری کھول لی جس میں انہوں نے فراری کے تین پرانے ایمپلائیز کو خائر کر لیا اور 1963 میں انہوں نے لیمبرگینی آٹو موبائل کے نام سے کمپنی ریجسٹر کروا لی اور 1964 میں لیمبرگینی نے اپنا پہلا موڈل لیمبرگینی 350 جی ٹی متعارف کروایا مگر لیمبرگینی کی مقبولیت اس وقت بڑی جب 1966 میں لیمبرگینی مایورا سپورٹس موڈل متعارف کروایا گیا جس سے اس کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے لوگوں نے اسے کافی پسان کیا اور دوستو آج لیمبرگینی کو ہریدنے کی چاہت ہر کوئی رکھتا ہے آج لیمبرگینی سپورٹس کار بنانے والی دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی بان چکی ہے جس کا سلانہ روینیو ایک عرب یورو سے اوپر تک ہے تو دوستو یہ تھی فروشیو اور لیمبرگینی کی کہانی کہ صرف ایک تانے نے ان کی زندگی کو بدل کا رکھ دیا اور اس سے ایک دیئے گئے تانے نے ان کو بدلہ لینے پر مجبور کر دیا آج جب بھی کبھی ایک طرف فراری کی بات کی جاتی ہے تو دوسری طرف لیمبرگینی کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے